میرے تمام بھنگیوں اس کو اسلام علیکم ابھی میں چائنہ کی ایک ڈومیسٹک ائرپورٹ سے بات کر رہا ہوں اور اگر آپ پاکستان کا کراچی اسلامباد اور لاہور یہ تینوں ائرپورٹس ملا دیں تو تب بھی چائنہ کے اس ایک سٹی کے ائرپورٹ کی برابری نہیں کر سکتے یعنی اتنا بڑا ان کا ایریا ہے اب آپ کو کہ یار کیا ذکریہ ڈیگریٹ کہہ رہے ہو یہ کہ بہت ہی باہر چلے گئے خود باہر چلے گئے ہو ہمیں جا کے باہر باتیں سنا رہے ہو بھائی میں باتیں نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہمارا پاسپورٹ ہے دنیا کا فورت ورسٹ پاسپورٹ دینے کے دنیا میں دوستو ممالک ہے اور اگر ہم ایک سو چھینوے پہ آ رہے ہیں تو جسٹ ایمیجن کہ وہ ملک کس طرح کی ہوں گے جو ٹاپ ہنڈرڈ میں ہے یعنی دیکھو ہم بان نائنٹی سکس پہ ہیں ہم پھر بھی کئی حد تک سیٹسفائیڈ ہیں کافی کچھ ہے ہمارے پر ہم پھر بھی سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں تو جسٹ ایمیجن جو ملک وان ہنڈرڈ کنٹریز میں ہے یا ٹاپ ففٹی کنٹری میں ہے یا اگر آپ کسی ادارے کی بات کر لیں جہاں پہ عدل کا نظام ہے ٹاپ ففٹی میں جہاں پہ پولیس ہے ٹاپ ہنڈرڈ میں تو ہم ون نائنٹی سکس پہ ہونے کے باہر وجود بھی کئی حد تک سیٹسفائیڈ ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اسرہ کی ملک ہے وہ کتنی عارت عالی قسم کے ہوں گے تو جب آپ دیکھو جب آپ براؤڈ ٹریول کرتے ہو اور جب آپ اسرہ کی چیزیں دیکھتے ہو تو آپ کو غصہ آتا ہے مستحس چیز پہ آتا ہے ہمارے بعد میں ازاد ہونے والے ملک اتنی آگے نکل گئے تو ہم میں کیا کمی رہ گئی تھی دیکھو ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جو رولز ہیں اس کو فالو بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ان کے والدیں محترم کے پیسے تھے جو یہ سارے کھا گئے ہیں انہوں نے ہمیں سارا ڈائم وہ بکاری زینوں نے شیر آیا شیر آیا پہ لگائی رکھا کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے پچھلے تیس پینتیس سال سے ہمیں انہوں نے اسی کام پہ لگائی رکھا جبکہ باقی ساری دنیا کتنی کا آگے نکل گئی ہے ابھی میرے ساہ پیچھے ایک بنگالی دوست تھا اور پھر ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری تھوڑی بہت شیخ حسینہ پہ اور ہماری کرنٹ گورنمنٹ پہ تو وہ یقین کرے ہیں بھگرہ دیش میں میٹھ کے ہماری کرنٹ گورنمنٹ کو گلی نکھا رہا تھا کہ یار یہ یعنی ہم we don't لائک شباز شتیف کا اس کو صرف نام پتا تھا بھگرہ دیش میں عمران خان کو سارے لائک کرتے ہیں پھر اس نے کرکیڑ میٹھ کا بتایا جب میٹھ ہوا تھا تو جتنے بھگرہ دیشی ٹیم کو بڑی وہ ملی تھی سیکیورٹی گرہ ملی تھی سینڈرڈ تو کہہ رہے گا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں ایک تو ایکسپوئیر نہیں ہے پھر جب ایکسپوئیر ہوتا تب آپ کو غصہ آتا ہے پھر جب آپ غصہ آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارا کیا قصورت ہے یعنی ہم نے تو ہر چیز میرا کام تو نہیں ہے ائرپورٹ بنانا یا میرا کام تو نہیں ہے لوگوں کو اچھا انفرسٹکچر پروائیڈ کرنا اچھا لائف سٹیر پروائیڈ کرنا اور گھر میں بجلی دینا گیس دینا پانی دینا گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں ان کے پاس پاور ہے آتوریٹی ہے ہم نے ان کو ایک قسم کا ایک قسم کا سیلیکٹ کیا ہوتا ہے تو وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں پھر گھسا نہ کروں تو کیا کروں ٹھیک ہے تو باقی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ائرپورٹ کا ٹور بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں بھئی یہ ائرپورٹ کس لیول کے انہوں نے بنائے اور کس طرح گن کا انفرسٹکچر ہے تاکہ آپ کو انداز ہو کہ بھئی میں اتنا تھوڑا سا اگر ہارش ہو رہا تو کس چیز بہت اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ایچ جی ایف ای ڈی سی بی اے اور یہ جائے گا یہاں تک جے اور کے جتنا ائرپورٹ یہ آپ نے دیکھا اتنا ہی ائرپورٹ یہ اوپر ہے ٹھیک ہے یہ اوپر آ گیا اور یہ انفرسٹکچر آپ چیک کریں اچھا اتنا ہی نیچے بھی ہے وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں پھر بھی آپ نعرے لگائیں شہر آیا شہر آیا شہر کا آیا کیا اس نے کیا یہ دیکھیں انفرسٹکچر چیک کریں یہ دیکھیں state of the art انہوں نے ائرپورٹ بنایا اور یہ بلکل ایک نورمل سیٹی ہے نہ بیجنگ نہ گوانگسو نہ بڑا سیٹی نہ شنگ ہے چھوٹا سیٹی اور اس کا ائرپورٹ چیک کریں دیکھیں اب ہم کہیں گے یہ ان کو اتنی ڈیزائنگ کرنی کیا ضرورت یہ دیکھیں ائرپورٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں اوپر آپ کو یہاں پہ آپ کو KFC مکڈالرز بیارہ ایزیلی مل جائیں گے اور ائرپورٹ پہ آپ کو ریسٹ ہوسز بھی مل جائیں گے ایچ ایوپر شاپنگ کرنی ہے اور یہ ایک نورمل سیٹی اور چھینہ کے جترے سیٹیز سارے اسی طرح بندہ یہاں پہ کیا کرے دیکھ رہے ہیں میں اس بلوگ کو یہ بھی ختم کرتے دعاوں کے ساتھ پھوڑے سے غصے کے ساتھ کیونکہ میری یہ بھی بس فلائیڈ ہے اور میں باڈن کروانے جا رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ ملتے اللہ حافظ